فائل بلاکنگ پروفائل جس طرح نام سے بھی ظاہر ہے اگر آپ کوئی فائل بلاک کرنا چاہتے ہو آپ پر اپنی پولیسی تو آپ سیلیکٹڈ فائل کو بلاک کر سکتے ہو یا مونیٹر کر سکتے ہو وہی چیزیں دوبارہ یہاں پہ ہوں گے جو ہم چیز وہاں کرنا چاہتے ہیں بلاک کرنا ہے کانٹینیو کرنا ہے پاسول ٹائپ کرنا ہے یہ دونوں ڈائریکشن میں کر سکتے ہو ان باؤنڈ پہ بھی اور دونوں ڈائریکشن این اور آوٹ دونوں پہ کر سکتے ہو اپلوڈنگ بھی بلاک کر سکتے ہو ڈاؤن لوڈنگ بھی سپیسیفکلی کر سکتے ہو یا اپلوڈنگ بلاک کر سکتے ہو جو سنسٹیو انفارمیشن ہوتے ہیں ایکس فیلٹراشن میں جو آپ کے کپنی کی چیزیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ باہر جائے تو آپ اس کے لئے فائل بلاکنگ اور ایک اور پروفائل بھی ہوتا ہے وہ دونوں اپلائی کر کے کہ آپ چیزوں کو روک سکتے ہو ٹھیک ہے خود کا اپنا کسٹم رول بھی بنا سکتے ہو جو کہ ہم بنائیں گے اور ایک پری ڈیفائنڈ رول بھی ہوتا ہے ان کو بھی ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اس یوزول کی طرح یہاں آپ کو دو رولز ملیں گے پری ڈیفائنڈ ٹھیک ہے جو کی ریڈ رولے ہوتے ہیں ایک سٹرک رول ہے اگین سٹرک ہے اور ایک بیسک ہے بیسک جو ہے وہ نارمل چیزوں کے لئے ہے اور جو سٹرک ہے وہ مور سٹرک ہے مور سنسٹو اپلیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن ہم اپنا ایک کلون بنا کے بنائیں گے اگر ٹریفیک کو چیک کرنا ہے تو ڈیٹا فیلٹر میں جا کے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ یو آر ایل کا تھا اور یہاں پہ یہاں پہ ہے فائل بلاکنگ یہ ہے ڈیٹا فیلٹر تو ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی چیزیں بلاک ہو رہے تو وہ لاز ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فائل بلاکنگ سے آپ کیا کر سکتے ہیں ملیشیس اور سنسٹو فائل کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس طرح ایکزی فائل ہو گئے یا جاوہ سکرپٹ کے فائل ہو گئے یا کچھ بھی ہو پی ڈی ایف کی ہو گئے ورڈ کی ہو گئے آپ کے مرضی جو بھی بلاک کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں الاؤڈ رول پہ تو یہ آپ کا اگر فائل آ رہے تو یہ سیکیورٹی پولیسی ہے یہاں اپلیکیشن فائل ٹائپ ہے جو آپ نے سیٹ کیا ہے تو یہاں الڈ کرے گا جو آپ کو الڈی پتا ہے الڈ میس جنریٹ ہوگا الگ لاؤگ لیکن آپ کا فائل جو ہے وہ الاؤڈ ہو جائے گا کانٹینیو میں نے ابھی شو کر دیا کانٹینیو کا بٹن آئے گا اور بلاک میس کی بلاک ہوگا ٹھیک ہے تو ہم کس طرح یہ پری ڈی فانڈ رول ہے اور اب اپنا بھی بنا سکتے ہیں یا اس کا کلون بھی لے سکتے ہیں تو ہم ایک پی ڈی ایف کا بنائیں گے اور ایک ایک ڈی فائل کا چیک کریں گے اپنا خود سے اس میں رول کا نام دو ڈسکرپشن دو اور جو آپ اس پہ ایکشن اپلائی کرنا چاہتے ہو ایکشن اپلائی کر دو الڈ ہے بلاک ہے یا کانٹینیو ہے اور اس کو اٹیج کر دو ایلاوڈ رول کے ساتھ تو جب اٹیج کر لیتے ہو اس کے بعد کمیٹ کر دو اور کمیٹ کی بعد ہم اس کو ویریفائی کریں گے سیمپل ہے تو جاتے ہیں یہاں پہ ابجٹ میں اور یہاں پہ ہے سیکیورٹی پروفائل یہ ہے فائل بلاکنگ پری ڈی فانڈ دو رولز آلڈی ہے کیونکہ بیسک ہیں ٹھیک ہے پری ڈی فانڈ اور ریڈونلی ہے جس میں یہ چیزیں ہیں اور ساری چیزیں مینچن ہیں ایکزی فائل ہے اور بیٹ فائر ہے جار فائل ہے ساری چیزیں ہیں اسی طرح سٹرک رول ہے ٹھیک ہے ہم اپنا نیا کریٹ کر سکتے ہیں یا ان کا کلون بھی لے سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایڈ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فیلٹر کر سکتے ہیں تو ایڈ پہ کلک کر کے یہاں میں نے نام دیا فائل پروفائل کچھ بھی نام دو ڈسکرپشن دو ٹھیک ہے یہاں ایڈ پہ کلک کر کے کچھ بھی نام دو سپوز میں نے کہا پی ڈی ایف کو بلاک کرنا ہے کون سی اپلیکیشن میں یہاں ایڈ کر کے تو ساری اپلیکیشن کی سپیسیفک فار شیئر ہو یا کسی اور ویب سائٹ کیلئے ہو ٹھیک ہے سپیسیفک ایڈاپسی ریلیٹڈ ہو تو یہ ساری اپلیکیشن ہے آپ یہاں ڈیفائن کر سکتے ہو ڈراپ باکس کا ہو گوگل ڈرائیب کا ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا اے نہیں کسی بھی کیوں کیوں ہم تو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سپیسیفک لی بھی رکھ سکتے ہو فائل ٹائپ کیا ہوگا اگین بہت سی چیزیں ہیں سیون زیب ہے یہاں ہے آرکائب ہے اے پی ہے جو انڈرائیب سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اے سپ سے ریلیٹڈ ہے اے سپ ایک سی جاوہ اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو وہ کر سکتے ہو اگین ہم کیا کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف کو ٹیسٹ کریں گے تو میں نے یہاں پی ڈی ایف لکھ دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح ایک انکرپٹڈ پی ڈی ایف بھی کر دیتا ہو انکرپٹڈ پی ڈی ایف لکھ کی دوبارہ خود سے آ جائے گا کیونکہ بہت زیادہ فائل ہے اس میں تو پی ڈی ایف یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو میں نے کہا فائل ٹائپ سپیسیفک لی پی ڈی ایف کو ٹھیک ہے کہ مجھے پی ڈی ایف نہیں چاہیے پی ڈی ایف پی ڈی ایف means portable document format یہ ایک format ہوتا ہے جو ہم use کرتے ہیں normal یہ وہ direction ہے جو میں بات کر رہا ہے uploading downloading اور both اور یہ action ہے alert allowed ہوگا لیکن صرف lag generate ہوگا بلاک ہوگا تو بلاک کر لیتے ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم دوسرا فائل بھی add کر سکتے ہیں جتنی چاہے آپ add کر سکتے ہو انہوں میں ایک سی ہی test کر لیتے ہیں ہم نے کیا ہے test ہی کرنا ہے تو پی ڈی ایف بنا کے اس کو ok کر دیا یہ فائل پروفائل میرا بن گیا اب policy پہ جا کے اس کو attach کرنا ہوگا تو answer to outside جو ہماری policy ہے ٹھیک ہے تو یہاں action میں جا کے file blocking اس کو یہاں ہے file profile ٹھیک ہے جو کہ دو default rule بھی show کر رہے ہیں اور اس کو commit کر دوں جب تک یہ commit ہو تو میں اس کو close کر کے یہاں پہ file blocking attach ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہے اسی طرح یہ url کا تھا اس طرح یہ antivirus کا تھا تو یہ profile اس policy allowed policy کے ساتھ attach ہو گیا اگر ہم یہاں سے جائے ٹھیک ہے تو کوئی بھی pdf ہم open اور download کر سکتے ہیں جب تک یہ policy in our test and test pdf download ٹھیک ہے تو http کا site ڈھونڈنا ہوگا یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ again وہی مسئلہ ہے گا جو ابھی آ رہا تھا تو جاتے ہیں کوئی ایسا ویبسائٹ جو کہ http کا ہو کیونکہ ہمارے پاس decryption policy نہیں ہے تو اگر میں access کروں گا تو یہ allowed ہوگا even though ہمارے وہاں رول ہے ٹھیک ہے تو test pdf sample لکھ دیتی ہے جاتے ہیں کوئی ایسا ویبسائٹ یہ ہے صحیح ہے یہ http کا ویبسائٹ ہے تو اس پر کلک کر کے یہ ابھی فیلحال open ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا رول شاید ابھی تک save نہ ہو تو یہ complete ہو گیا ہے اب جا کے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ کلک کر کے تو یہ again open ہو رہا ہے جو کہ pdf فائل ہے میں اس لنک کو کاپی کر کے ایک اور براؤزر میں چیک کر لیتے ہیں یہاں سے جا کے یہ آ گیا تو آپ کوئی اس طرح آئے گا کیونکہ میں پی ڈی ایف فائل کو ایکسس کر رہا ہوں تو یہاں لکھا ہے transfer of file you are trying یہ سب کچھ اور یہاں لکھا ہے سامپل پی ڈی ایف کیونکہ پی ڈی ایف فائل ہم نے بلاگ کی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جیسے یہ allowed نہیں ہوگا اگر وہ پرانی policy یہاں چل جائے تو وہ ایسے test کر رہا تھا نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو تو یہ file transfer block اسی طرح آپ یہاں پہ exe file بھی بنا سکتے ہو آپ کے مرضی جو file آپ block کرنا چاہتے ہو یہاں سے add کر کے application specific application کے لئے اور یہاں سے add کر کے آپ سارے چیزیں یہ سارے add کر سکتے ہو جس میں exe ہے pdfc related ہے javascript سے ہے compress file ہے ہر type کی file جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے ایک اپنی میں لوگ اس کو یہ آپ board direction میں نے لکھا ہے کہ کوئی upload کرے یا download کرے یا دونوں کرے تو آپ یہاں سے rule بنا کے اس کو کر سکتے ہو اس کو میں delete کر کے تو یہ simple تھا اب ان کو test بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو میں نے یہاں سے test کیا اور میرے خیال میں command سی بھی یہ test کر سکتے ہو یہاں log سی پہلے چک کر لیتے ہیں تو monitor میں آکے data filtering یہاں لیکا ہے sample pdf کیونکہ میں نے جس pdf کو میں نے test کیا تھا وہ sample.pdf تھا تو یہاں پہ file کا نام ہے insight78.60 میرے system کی ip ہے یہ 78.60 میرے ip ہے اور destination یہ اس web browser کی ہے اور یہاں پہ deny li کا ہے چلوں اس پہ try کر لیتے ہیں وہ دوسرا والا alert والا اگر یہاں پہ ہو جائیں کیونکہ اس میں error آ رہے ہیں کسی وجہ سے تو یہاں block کی جگہ میں continue رکھنا چاہتا ہوں continue میں صرف continue button آئے گا اس کو commit کر لیتا ہوں تو رادر دن کے یہاں پہ مجھے یہ show ray کے block ہے تو یہاں continue button ہوگا اور جب میں press کروں گا تو وہ file میں download کر سکتا ہوں تو اس کو save ہونے دوں اور میں جا کے اگر کوئی چیز missing ہو تو یہاں logs ہم نے check کر دیا test file جو block ہوتے ہیں وہ red میں ہوتے ہیں جو continue یا override ہوتے ہیں وہ yellow میں ہوتے ہیں اور جو red ہوتے ہیں وہ deny ہوتے ہیں یہ ہم یہاں سے check کر سکتے ہیں اس پہ click کر کے highlight policy action تو یہ آپ کو color wise show کر دے گا تو جو alert ہے اس کا yellow ہے جو black ہے اس کا red ہے اور اسی طرح اس کے خیر ضرور نہیں ہے یہاں گے ہم کریں گے تو یہ file جو ہے یہاں پہ deny ہے جاتے ہیں دوبارہ ہماری policy save ہو گئی یہاں سے test کر لیتے ہیں کہ policy save ہو گئی کی نہیں ٹھیک ہے تو complete ہو گئی جاتے ہیں test کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو refresh کر کے تو یہ continue button آ رہے تو continue پہ click کر کے میں اس کو پھر access کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جبکہ اس سے پہلے deny تھا اور اگر میں یہاں سے check کروں تو اب یہاں deny سے اوپر آ جائے گا continue یہاں لکھا ہوگا اور اس file کی ڈیٹیل مینشن ہوں گے یہاں گیا block continue وہ browser file کا نام یہ تھا اور اسی طرح ہم اس کو اگر اس سے بھی check کر سکتے ہیں data اس کے لئے بھی logs ہوتے ہیں ایک command ہوتا ہے i believe کیا ہے show log data data i think so اس میں ہوتا ہے تو اب یہاں سے بھی ان کو test کر سکتے ہو تو یہ تھا ہمارے file کا نام جو تھا وہ adopt portable document پی ڈی ایف کو شارٹ کٹ میں یہی کہتے ہیں portable document format اور یہاں پہ deny تھا اور اپ ٹی پی یہ سارے چیزیں تھیں ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ تو simple تھا اس میں آپ جو چاہے جو file آپ نہیں چاہتے وہ اب اس میں policy میں apply کر دوں اور بنا کے اس کو attach کر دوں allowed role کے ساتھ تو جب بھی وہ file لوگ access کریں گے اچھا آپ download upload اس پہ بھی restriction لگا سکتے ہو اگر میرے پاس ftp ہے تو یہاں یہ ftp open کر کے تو جب میں upload کروں گا تو deny ہوگا جب download کروں گا تو کچھ نہیں ہوگا means a policy کو یہاں سے اپنی مرضی سے tune کر سکتے ہو کہ کونسی direction میں چاہیے ٹھیک ہے اور action ہم پڑ چکے تو یہ تو simple تھا میں اس کو close یں گے ٹھیک ہے